اسلام علیکم کیا آپ کے مند میں بھی یہی ایک question ہے اور آپ بھی جانا چاہتے ہیں اپنے سبی سوالوں کے جواب تو آج میں آپ کو detail کے ساتھ آپ کے ہر سوال کا جواب بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں ورس ایپ hacking کو لے کے کیا ورس ایپ hack ہو سکتی ہیں کیا facebook hack ہو سکتی ہیں یا کوئی بھی انٹرنیٹ کے اوپر social media کے جو platform سے ان کو hack کیا جا سکتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے مکمل سوالاتوں کے جواب دینے والا ہوں detail کے ساتھ اس کے بعد آپ کو اچھے سے اس چیز کا ایڈیا ہو جائے گا سمجھ جائیں گے کہ آپ کسی بھی چیز کو hack کیا جا سکتا ہے یا نہیں اسلام علیکم میں ہوں عددان خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استادی یوٹیوب چینل کو دوستو آپ نے بھی انٹرنیٹ کے اوپر جا کے یوٹیوب کے اوپر جا کے یہ چیز سرچ کی ہوگی کہ کیسے ہم کسی کے ورس ایپ کو hack کر سکتے ہیں یا ہم hack کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہوگا تو کیا اب واقعی یہ reality ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ایک سنگل نمبر کو لے کے ہم اس کے ورس ایپ کو hack کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہم clear کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ اس چیز کو اپنے mind میں set کر لیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے دور میں آج کے وقت میں کسی بھی چیز کو hack کرنا مشکل نہیں ہے وہ چاہے facebook ہو وہ چاہے google ہو وہ چاہے کوئی بھی ایسا platform ہو ورس ایپ کی later ورس ایپ تو بہت چھوٹی چیز ہے بہت بہت ایسے بڑے platforms ہیں جن میں ورگزہ جاتے ہیں ان کو hack کیا جا سکتا ہے possibility بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو hack کرنے کی power رکھتے ہیں تو یہ چیز بالکل نہیں ہے کسی بھی چیز کو hack نہیں کیا جا سکتا ہر ایک چیز کو hack کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے مکمل ایک planning ہوتی ہے strategies ہوتی ہیں جو ہے یہ product ہے اور ان کی جو security level ہیں وہ بہت ہی highest ہے میں یا کوئی بھی ایسا person یا کوئی بھی professional hacker اس چیز کو بالکل بھی نہیں hack کر سکتا جو انہوں نے اس میں securities لگائی ہوئی ہیں اس لیے اس کو hack کرنا ایک normal person کے بات نہیں ہے اس کے لیے super computer کی ضرورت پڑھ سکتی ہیں اس کے لیے professional languages کی ضرورت پڑھ سکتی ہیں پھر چاہے ایک آدم ہم کسی کا number hack کر سکتے ہیں دوستو اس کو تھوڑا سور clear کر لیتے ہیں کہ ورڈس ایپ کی security جو ہے وہ اتنی tight ہے کہ اس کو ایک single person جو ہے یا multiple persons جو ہیں وہ hack اتنی normal طریقے سے نہیں کر سکتے اس کے لیے professional languages وغیرہ ان کو use کیا جا سکتا ہے اس کے بعد master super computer کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے بعد بہت ساری search کے بعد پھر جا کے شاید کوئی person کسی ایک number سے ورڈس ایپ کو hack کرے یا اس کی chat read out کر سکے یا اس سے calls وغیرہ کر سکے تو اس چیز کو کرنا لگ بگ ناممکن ہے اور کیونکہ اس کی جو security ہے وہ highest ہے اور professional level کی ہے اس کو hack کرنا بہت ہی مشکل کام ہے دوستو اگر ہم بات کریں کہ ورڈس ایپ کو hack کرنے کہ جو internet کی اوپر available methods ہیں وہ کون کون سے ہیں اس میں سے بہت سارے ایسے methods ہیں جو top کے اوپر ہوتے ہیں یہ just method ہیں ان سے hack نہیں ہو سکتا لیکن کچھ جو ہیں چیزیں وہ briefly ہم verified کر سکتے ہیں تو step by step ہم ان methods کو دیکھتے ہیں جو کہ internet کی اوپر ابھی گردش کر رہے ہیں اور آپ کو بہت سارے ایسی ویڈیوز میں ملتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا mind جو وہ confused ہے کہ ہم اس کو hack کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو step by step ہم ان methods کو دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے اور کیسے ہم اس کو use کر سکتے ہیں اپنی ورڈس ایپ دوستو ان میں سے سب سے پہلا method جو آتا ہے وہ ہوتا ہے spayware apps ٹھیک ہے اس کی each and everything جو informations ہیں وہ ہم اپنے موبائل کے اوپر assess کر سکتے ہیں بسکلی ہوتا یوں ہے کہ جس person کا آپ نے ورڈس ایف ایک کرنا ہے اس person کا آپ موبائل لیں اس میں spayware applications جو آپ اس کو install کریں دین اس کے بعد اپنے موبائل کے اوپر اس کو آپ track کر سکتے ہیں آپ کے موبائل کے اوپر تمام وہ informations آئیں گی جو کہ وہ use کرے گا ہے یا وہ اپنے کام میں استعمال کر رہا ہے یا کسی کو call کر رہا ہے message کر رہا ہے each and everything آپ کے موبائل کے اوپر آ سکتا ہے کچھ چیزیں paid ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ free applications ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو نہیں یہ کہوں گا کہ آپ free applications use کریں جو paid applications ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن آپ کو جو یہ free applications ہیں spayware apps کی یا کوئی بھی ایسا application جو ورڈس ایپ کو track کر رہا ہے تو اس کو آپ کو buy نہیں کرنا چاہئے اب دیکھیں second condition میں ہمیں یوں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی applications کو paid کرتے ہیں آپ اس کو buy کرتے ہیں تو then اس کے بعد آپ کو دوستو second condition میں اگر آپ spayware applications کو آپ paid کرتے ہیں buy کرتے ہیں then آپ اس کو use کرتے ہیں کہ مکمل feature یا مکمل ایسایس ہمیں مل سکے جس بندے کا ہم ورڈس ایپ hack کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو مکمل ایسایس نہیں ملے گی آپ کو pictures ملیں گی جو کہ آپ اپنے موبائل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں وہ جس بندے سے chat کر رہے ہیں جس بندے کو call کر رہے ہیں جس بندے سے جو بھی بات کر رہے ہیں آپ کو کچھ سکرین شوٹس مل سکتے ہیں لیکن مکمل آپ کو ورڈس ایپ کی اسیس نہیں ملے گی اگر آپ spayware application یا کوئی بھی application آپ use کرتے ہیں free کرتے ہیں یا آپ اس کو paid کرتے ہیں بہت ساری صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کا موبائل پکر دیں جس کا ہم نے موبائل hack کرنا ہے ورڈس ایپ اکاؤنٹ کو تو ہم اس میں application install کریں گے install کرنے کے بعد wait کریں گے چلیں سکرین شوٹس ہی ہمیں مل جائیں ایسا کرنا legal ہے یا illegal ہے تو یہ آپ جان لیں اس چیز کو کہ یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو application ہے اس کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ اس کا data بھی assess کر سکتی ہیں یا اس کی just information ہی آپ تک پہنچائے اگر وہ کسی کا data assess کر لے overall data وہ لے لے اور کسی اور party کو وہ data بیچ دے تو اس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت سارا مسئلہ بن سکتا ہے بعد میں verification میں آپ کا نام بھی آ سکتا ہے کس time آپ نے use کیا یا اس application سے آپ کے mobile میں assess ہو رہی ہے تو یہ cyber crime والے جو ہیں وہ آپ کو detect کر سکتے ہیں آپ کے لیے مسئلہ مسائل بن سکتا ہے تو اس لیے illegal کام نہ کریں کوئی بھی ایسی application use نہ کریں اور کوئی بھی ایسی application کو paid کر کے آپ use نہ کریں کیونکہ یہ totally illegal ہے اس سے آپ کو بہت سارا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے method کی طرف پہ وہ کونسا method ہے جس کے مدد سے آپ ورڈس ایپ کو hack کر سکتے ہیں تو بہت سارے انٹرنیٹ کے اوپر ایسی ویڈیوز آپ کو ملیں گی جو آپ کو بتاتے ہیں کہ using qr code using qr code کے ذریعے آپ کسی بھی ورڈس ایپ کو hack کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسی قسم کا کوئی بھی hacking method نہیں ہے یہ just ایک feature ہے جس کو لوگ illegal طریقے سے use کرتے ہیں اور آپ کو ویڈیوز بنا کے وہ دکھاتے ہیں تو اس کی مدد سے جو ہے وہ ورڈس ایپ hack نہیں ہوتا یہ just ایک feature ہے اگر آپ نے غلطی سے کسی کو mobile دے دیا ہے اور آپ کو یہ شک ہے کہ اس نے میرے جو ہے وہ ایسی کوئی خرکت کی ہوگی تو آپ اپنے mobile کی setting میں جا سکتے ہیں اور وہاں سے جا کے آپ RL کو logout کر سکتے ہیں تو یہ basically کوئی hacking system نہیں ہے یہ just ایک feature ہے جس کو ایک اچھے کام کے لیے laptop computer میں ss کے لیے ہم use کر سکتے ہیں mobile سے ہٹ کے تو لوگ اس کی ویڈیوز بنا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوستو اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری آپ کو ویڈیوز ایسی ملیں گی جس میں spoof mac address کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ جو ہیں کسی کے بھی ورڈس ایپ کو آسانی سے assess کر سکتے ہیں لیکن ہوتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ mac address کے ذریعے کسی کو assess کرنا چاہیے تو جو بندہ ہے اس کا mobile آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اگر اس کا mobile ہوگا تو پھر ہی آپ اس کا wifi کا mac address لے کے then اس کے بعد آپ assess کر سکتے ہیں تو یہ کرنا بہت ہی آسان نہیں ہے یہ بہت ہی مشکل ہے اس کے لئے آپ کو پاس بہت سی hacking technical tricks ہونی بہت ضروری ہے آپ کو مکمل اس کی language کا پتہ ہونا چاہیے مکمل mac address کی details کا پتہ ہونا چاہیے then ہی آپ کسی بھی ورڈس ایپ کو hack کر سکتے ہیں تو basically دیکھا جائے تینوں method میں آپ کے پاس mobile ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس کسی کا mobile ہے جس کا آپ نے data hack کرنا ہے تو پھر ہی آپ جو ہیں اس کے assess کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی 100% نہیں ہے کہ آپ اس کی mobile کی assess proper طریقے سے اپنے mobile میں کر سکتے ہیں third method جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے using spoof mac address mac address کے ذریعے بھی آپ کسی کے بھی ورڈس ایپ account کو easily hack کر سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی بہت ساری سے strategies بہت ساری plannings بہت ساری knowledge ہونا بہت ضروری ہے پھر ہی آپ mac address کے ذریعے کسی کے بھی وائی فائی کا address جو ہیں اس کو copy کر کے then اس کے بعد آپ اپنے ورڈس ایپ میں اس کی assess کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی proper assess نہیں ہو سکتی بہت ساری اس کے پیچھے fundamentals ہیں then اس کے بعد ہی آپ کسی کو then اس کے بعد ہی آپ کسی بھی ورڈس ایپ کی اوپر assess کر سکتے ہیں basically جتنے بھی میں نے آپ کو یہ methods بتائیں اس میں second person کا mobile ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے then ہی آپ اس کے mobile کی ورڈس ایپ account کی assess جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی legal طریقے سے اگر illegal کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہ بہت سارا نقصانات ہو جائے گا آپ کے لئے تو ان سبھی طریقوں کے ساتھ جو ہیں internet کے اوپر videos available ہیں جو کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتا دی end of the end کہ آپ ورڈس ایپ کو hack نہیں کر سکتے اگر آپ hack کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک super computer ہونا چاہیے بہت بڑی team ہونے چاہیے hackers کی then آپ single number سے کسی کو track کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ اس کی assess لینا چاہتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی جو ہے situations میں آپ کے پاس وہ مل سکتی ہیں screen shoots اس کے مل سکتے ہیں mac address کی complete detail ہوگی then آپ assess کر سکتے ہیں اس کے علاوہ QR code ہے تو وہ آپ جو ہیں اس کے ذریعے آپ assess کر سکتے ہیں یہ تینوں method میں نے آپ کے سامنے رکھی اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ورڈس ایپ کو hack کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اگر کیا جا سکتا تو کیسے کیا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ چینل کے اوپر new ہیں تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جو ورڈس ایپ use کرتے ہیں اور hacking میں interest رکھتے ہیں